شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے رب اچرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتن من لسانی یبکہو قولی آج کی اس ویڈیو میں ہم پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داریوں کو مزید ڈسکس کریں گے کہ پولنگ کے دوران اس کی مزید کیا ذمہ داریاں ہوں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دسویں پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اس بات کو یقینی بنانا کہ ریٹیننگ آفیسر کی طرف سے فراہم کردہ تصویر والی انتخابی پیرس پولنگ سٹیشن پر استعمال ہو اور اس کی نکل کسی کو مہیا نہ کرنا یعنی پریزائیڈنگ آفیسر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ریٹیننگ آفیسر کی طرف سے اس کو جو تصویر والی انتخابی پیرس دے گئی ہے صرف وہی انتخابی پیرس پولنگ سٹیشن پر استعمال ہو اور اس کی نکل کسی کو بھی مہیا نہ کرے نمبر گیارہ پریزائیڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ آفیشل کورڈ مارک یعنی سرکاری نمبر والی مہریں استعمال پریزائیڈنگ آفیسر کو دیتے وقت اس کا نمبر نوٹ کر لیں کہ کس استعمال پریزائیڈنگ آفیسر کو کون سی مہر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی غلطی کی صورت میں متعلقہ استعمال پریزائیڈنگ آفیسر سے جواب تلبی کی جا سکیں یہ بہت اہم بات ہے یعنی پریزائیڈنگ آفیسر کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ جس استعمال پریزائیڈنگ آفیسر کو آفیشل کورڈ مارک دے رہا ہے آفیشل کورڈ سے مراد سرکاری نمبر والی مہر ہے وہ جب وہ استعمال پریزائیڈنگ آفیسر کو دے گا تو اس وقت وہ اس کا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ یہ مہر کس استعمال پریزائیڈنگ آفیسر کو دے گئی ہے کیونکہ استعمال پریزائیڈنگ آفیسر دو ہوں گے ایک صوبائی اسمبلی کا ہوگا ایک قومی اسمبلی کا ہوگا تو وہ جس کو مور دے رہا ہے وہ اس نمبر کو نوٹ کر لے اور اس اسٹرن پریزائیڈنگ آفیسر سے دسخط لے لے تاکہ کسی بھی غلطی کی صورت میں متعلقہ اسٹرن پریزائیڈنگ آفیسر سے جواب تلبی کی جا سکے نمبر بارہ اوٹر کے رازداری کو یقینی بنانے کے لیے ووٹن سکرین کو صحیح جگہ پر نصب کرنا اوٹن سکرین کو صحیح جگہ پر نصب کرنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے تاکہ اوٹر کی رازداری کو یقینی بنایا جا سکے نمبر تیرہ اس بات کو یقینی بنانا کے مبصرین میڈیا پولنگ آر الیکشن ایجنٹ اور تمام امیدوار الیکشن کمیشن کے جاری کردائیں انتخابات سے متعلق ذابطہ اخلاق پر عمل کریں یہ بھی پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو مبصرین یا میڈیا والے یا پولنگ یا الیکشن ایجنٹ یا امیدوار جو پولنگ سٹیشن کا دورک کر رہے ہیں تو وہ انتخابات سے متعلق ذابطہ اخلاق پر عمل کریں تاکہ وہ ذابطہ اخلاق جو الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے جانب سے اس کو مہیا کیا گیا ہے پوائنٹ نمبر فورٹین پولنگ سٹیشن پر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینا اور ووٹر کے علاوہ صرف امیدوار پولنگ ایجنٹ الیکشن ایجنٹ یا ایسے مجاز اپراد جن کے پاس الیکشن کمیشن ڈیسٹرک ریٹیننگ آفیسر یا ریٹیننگ آفیسر کا جاری کردہ اجازت نامہ ہو کو پولنگ سٹیشن کے اندر آنے کی اجازت دینا یہ بھی پریزیڈنگ آفیسر کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ پولنگ سٹیشن پر تمام اپیززدی اقدامات ہیں ان کا وقتاں پا وقتاں جائزہ لیتا رہے اور ووٹر کے علاوہ صرف ان اپراد کو پولنگ کے اندر آنے کی اجازت دیں جن کے پاس الیکشن کمیشن ڈیسٹرک ریٹیننگ آفیسر یا ریٹیننگ آفیسر کا جاری کردہ اجازت نامہ ہو اس اجازت نامے کے بغیر کسی بھی شخص کو پولنگ سٹیشن کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں نمبر پندرہ ووٹرز باہم معذوری کے مددگاروں کو پولنگ سٹیشن میں آنے کی اجازت دینا ایسے ووٹرز جو معذور ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی مددگار آنا چاہتا ہے تو ان کو پولنگ سٹیشن میں آنے کی اجازت دیں لیکن ان کو پولنگ بو تک جانے کی اجازت نہ دیں صرف ان کو رہنمائی پراہم کریں اور کسی غیر شخص کو اوٹر کے علاوہ پولنگ بو تک جانے کی قطعا اجازت نہیں ہے سکسٹین اس بات کو یقینی بنانا کہ صرف پولنگ سٹیشن پر موہیا کردہ انتخابی پیرس میں شامل اوٹر ہی اوٹ ڈال سکے یعنی پریزائیڈنگ آفیسر اس بات کو یقینی بنائیں کہ پولنگ سٹیشن پر الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے جو انتخابی پیرس موہیا کردی گئی ہے اس انتخابی پیرس میں شامل اوٹر ہی اوٹ ڈال سکے اور کوئی غیر متعلقہ شخص اوٹ نہ ڈال سکے سیونٹین باوقت ضرورت مجسٹری درجہ اول کے اختیارات کو استعمال کرنا یہ مخصوص اختیارات ہیں جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے پریزائیڈنگ آفیسر کو موہیا کردیے گئے ہیں اس کو دیے گئے ہیں تو اگر کوئی ضرورت ہو تو مجسٹری درجہ اول کے اختیارات بھی استعمال کر سکتا ہے نمبر اٹھارہ پولنگ کا مقررہ وقت پر اختتام کرنا یہ بھی پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ مقررہ وقت پر پولنگ کا اختتام کریں سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلپل ثابت ہوگی اور آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات کلیر ہوئے ہوں گے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بولیے گا فیڈ بیک کے لئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں اور ہاں اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں فی امان اللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو